میرا کیٹل فارم دے میرے پیچھے تسی دیکھ ساکتے ہو ایسے ماشاءاللہ بڑے خوبصور جانور نے اور میرا کیٹل فارم دے ایسے میرے نال موجود نے لیکن انہا انٹرویو جانا سی لازمی کر رہا ہے انہا کو پوچھاں گے سی پوریاں ایسے جڑے بیل دیں انہا سے بارے اشناب علیکم بیٹا کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ جی سارے آپ کے ہیں جانور ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ مجھے بتائیں گے کون کون سا جانور ہے جانور ہے یہ ایک یہ جانور ہے یہ جانور ہے یہ سارے جانور آپ ریکارڈ کر لیں اور کونسے ہیں یہ سارے جانور ہیں جن کو ریکارڈ کر لیں چاہیے آپ کو سب سے اچھا کونسا لگتا ہے مجھے مجھے وہ اچھا لگتا ہے یہ سب سے یہ دکھا دیں اور آپ کے پاس سب سے مہنگا جانور کون سا ہے مہنگا یہ سب سے مہنگا یہ وہاں جی آپ کو تو بڑی انفرمیشن ہے بیٹا سارا کچھ یہ آپ کو بتا ہے چلو ماشاء اللہ جی بیری گوڈ تینکیو چلو جی اے تسی دیکھ لائے جی میرا کیٹل فارم دے مالک ایسیم سانڈا مجود سان اور انہوں نے سانوں اے والے جانوروں والا جانوروں والا جانور سارے جانوروں نے بارے دھتے ہیں سارے جانوروں نے بہنے اور انہوں نے پرائیسیز بھی پوچھنے ہی مجود نے ساتھ بھائی جڑے میرا کیٹل فارم دے انہوں نے پہلے پوچھنے انہوں کو کڑے کڑے جانور نے پھر انہوں نے پرائیسیز بھی جڑینا اور شیئر کرنے اسلام علیکم ساتھ بھائی ہمارے پاس کون کون سے جانور کڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس برامن بریڈ ہے ہمارے پاس سلگر ہے ہمارے پاس پرینٹ میں بچھ رہے ہیں اور ہمارے پاس چولستانی بچھ رہے ہیں مطلب کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ساری بریڈ ہمارے پاس ہیں ماشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر آکے چلتے ہیں ماشاءاللہ یہ کیا ہے جی یہ بتائیں یہ جو ہے یہ ابلک بچھ رہا ہے اس کا اگر آپ پرنٹ دیکھیں اس کا پرنٹ بہت صاف ہے اور اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے یہ بچھ رہا ابھی جس جو ہے اس نے دون دو بھی توڑی ہے مطلب یہ بچھ رہا ہے اگر آپ اس کی تانگ دیکھیں اس کا تانگ بڑی مضبوط ہے اور اس کا پرنٹ بہت صاف ہے غلابی پرنٹ میں بہت اچھا بچھ رہا ہے بہت چھوڑی ہے اور یہ اپس اس کا کمر ماشاءاللہ آپ کو کمر اس کی بتا سکتی ہے اس کی ساتھ ادھر آگے بیٹھا ہے یہ بھی بلیک چلے آج اتھر چلتے ہیں اچھا ماشاءاللہ یہ بھی یہ ابلک میں ہے یہ اٹھائیں یہ بھی ابلک میں ہے یہ لال ابلک ہے یہ جو جوڑا ہے یہ کال ابلک ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اس کی بھی اسی طرح سے گرب اس کی اپلائی دیکھیں اس کی پیچھے کمر دیکھیں اور اس کا جو وزن دیکھیں تو یہ بھی اسی طرح ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی بیجن اٹھارہ لاکھ ڈیمانڈ ہے اس کی تیرہ لاکھ ڈیمانڈ ہے اس کی سولہ لاکھ ڈیمانڈ ہے اس کے آگے یہ چینہ بیٹھا ہو ہے چینہ چولستانی ہے اس کی دس لاکھ ڈیمانڈ ہے یہ بھی بڑا تیار ہے جانور اس کو ذرا کھڑا کریں گے لیکن یہ کلر کم پسند کی جاتا ہے اس لئے اس کی ڈیمانڈ ہے یہ غلابی ابلگ اور ان سے تھوڑی سکا ملک ہے ٹھیک ہوگا آگے چلتے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ بڑا شرارتی سا بچہ میں نے اس کو دیکھا ہے شرارتیں کرتے ہوئے یہ گینی بریڈ ہے اس کا جو پرنٹ ہے وہ بھی ابلگ پرنٹ ہے ابلگ پرنٹ ہے ناف جالر میں پورا ہے چھوٹا فیس ہے اور یہ گینے میں آتا ہے اس کی پرائس کیا ہے جی اس کی ہم ڈیمانڈ وہ سات لاکھ ریبہ کر رہے ہیں سات لاکھ کریں ٹھیک ہے یہ فائنل ہوگا یہ نگوشیابل ہے یہ سارے پریسیز نگوشیابل ہیں وہ ڈیمانڈ بزا رہا ہوں پہلے جانور دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کا نمبر شیئر کرتے ہیں وہاں سے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں جی آگے دیکھنے ہیں ماشاءاللہ میرا کیٹل فارم تے جانور بہت بہت زیادہ خوبصورت تھا نظر آئے ہیں اور انہ دی ڈیٹیل تانو جڑی نا یہ جو جانور ہے یہ سیل ہو چکا ہے یہ تاہر کوکر صاحب ہے یہ انہوں نے پرچیز کی ہے اور وہ جو ادھر ہیں وہ عرفان بھائی ہیں وہ بڑے قربانی لور ہے انہوں نے پرچیز کی دونوں جانور سیل ہو چکے ہیں اس کا کلر ہی اوریو ہے جی اوریو کلر ہے یہ بڑا پلائی میں ہے اگر آپ اس کی کمر کے پیچھے جا کے دکھائیں تو اس کی پلائی کا اندازہ ہوتا ہے یہ بہت اچھے بھائی ہیں قربانی لور ہے یہ دیکھیں جی یہ جو چیز ہے ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت مجھے نظر آ رہی ہے جی ہاں جی آپ جالر دیکھیں اس کی پلائی دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو بہت کم دیکھیں کلر بھی ہے پلائی بھی ہے چوکلیٹ نوز بچھ رہا ہے ماشاءاللہ پورا جانور پلائی میں وہ واقعی یہ اوریو آپ جو اس کا نام رکھا ہے وہ واقعی یہ اوریو بسکٹی لگ رہا ہے ماشاءاللہ آپ اس کو کھلاتے ہیں ماشاءاللہ آپ اس کو کھلاتے ہیں ماشاءاللہ ہم ان کو ونڈا ڈالتے ہیں ونڈے کے ساتھ پھر ہی بھی دیتے ہیں اور پھر سبس چارہ بھی دیتے ہیں آگے چلتے ہیں جی وہ دیکھتے ہیں اور کیا کھڑا ہے ہمارے پاس جی یہ بیسکلی چولستانی بچھ رہا ہے ٹھیک ہے جی لیکن اس کا جو پرینٹ ہے وہ تھوڑا سا اچھے والا پرینٹ ہے یہ بھی جو ہماری لاہور مارکٹ میں لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں اس کے اگر آپ ناف جالدہ دیکھیں نسل میں بچھڑا ہے اس کی جو ناف جالدہ رہنا بہت ہے اس لیے یہ آپ پسند زیادہ کی جاتا ہے ٹھیک ہوگا اس کی پرائس جی؟ اس کی جو پرائس ہے یہ بھی تیرہ لاکھ جس کی دمانت ہے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ چلیں جی آگے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں اور کے آ تھوڑا اردو بولا پہریا سادھ بھائی پنجابی دا لیکن کوئی کہا نہیں اچھا جی چلو جی آتھے ماشاءاللہ سادھ بھائی یہ تو آپ نے جی نہیں اٹھا لیا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ بھاجن کروس بچھڑا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ کراوس بچھڑا ہے اور یہ جو ہے غلابی پرینٹ میں بچھڑا ہے غلابی ہے اس کی سکین اگر آپ دیکھیں تو یہ گولڈن چیڑ باہ رہی ہے بہت اس کی سکین بڑی صاف ہے اس کی جی ماشاءاللہ اس بچھڑے کی خاصیت ہے وہ اس کی آنکھیں ہیں اس کی ریڈ آئیز بھی کہہ سکتے ہیں سٹون آئیز بھی کہہ سکتے ہیں اس کی آنکھیں بڑی ڈیفرنٹ ہیں اس کی آئیز میں ایک سپیشل چیز ہے ماشاءاللہ اس کی پرائز کیا سادھ بھائی اس کی اٹھاران لاکر پہ چلیں جی اگر دو جانو روڑ پڑے مزید خوبصورت من نظر آرہے انہوں بھی دیکھنے ہیں انہوں بھی شیئر کرنے ہیں انہوں نے ڈیٹیل بھی سادھ بھائی کو پوچھنے ہیں ماشاءاللہ اس کے بارے میں بتائیں یہ بیجان جو ہے نا جی یہ بیجان جو ہے نا یہ مسٹر کلیٹون سلگر کا بچہ ہے سلگر بریڈ ہے بیسکلی برامنز میں سلگر آتی سلگر بریڈ ہے یہ گریہ کلر میں بچھرا ہے اور یہ مو سے چار دانت ہے بچہ ہے بھی اس کے پاؤں دیکھیں اس کے پاؤں بڑے سٹرونگ ہیں اس کے اگر آپ کمر دیکھیں تو بڑے سٹریٹ ہے اور کہنا میں ٹھیک ہو گیا ٹانگ جو ہے وہ چھوڑا ہونا ٹانگ کا چھوڑا ہونا سٹرکچر سٹرونگ ہونا یہ برامن میں آتا ہے اور یہ دوندہ ہے جی یہ چار دانت ہے اور سوری چوگا ہے جی اچھا ایک چیز ہم نے آپ سے پوچھنا بھول گئے باقی جانور جو ہم نے دیکھے ہیں وہ سارے دوندے ہی تھے نا جی ان میں ایک دو جانور چار دانت ہیں باقی سب دو دیں مازد اس کے لیے یہ پوچھنا یہ پانڈا ہے جی ٹھیک ہوگیا جی یہ پانڈا بیسیکلی کلر ہے اس کا آگے سے مو بائٹ ہے اور پیچھے سا سارا بلیک ہے بیٹا سم پول کے بچھے لیا پانڈا کی کلر کمبینیشن ہے اس کی ٹھیک ہوگیا جی اس کسی وجہ سے اس طرح کلر کے جانور کو پانڈا بولا جاتا ہے ٹھیک ہوگیا جی باہر اس کو لے گیاتے ہیں یہ پانڈا ہے جی ٹھیک ہوگیا جی اس کی آم ماشاءاللہ پلائی چیک کیجئے گا بڑا جانور گود اور بڑی پلائی میں ماشاءاللہ وہ دیکھنے میں پتہ لگ رہا ہے کوئی چیز کھڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ لائن تو یہ جو تین کھڑے ہیں یہ تو انٹیک پیس کھڑے ہیں ایوی جانور ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ پانڈا باہر آگیا جی واقعی ہی پانڈا بے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ باہر آلین دے ہو اس کے آپ کان دیکھیں کان اس کے جو نا یہ دیکھیں اس کا فیس کلر جو نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اس کی کوہان پہ ہاتھ لگا کے دیکھیں ماشاءاللہ پلائی آپ کو اس کا اندازہ ہوگا جی اچھا ساتھ بھی ایک چیز میں آپ سے پوچھنا جا رہا ہوں یہ جو پلین ہے یہ ایک والیٹی ہے یہ ایک والیٹی ہوتی ہے یہ امپورٹڈ بھی رہی رہا ہے برامن بو والی جی اس لگر اس لگر میں وہ صحاف آ رہا ہے جتنا کم اس ٹیٹ ہوگی تو اچھا اس کو مانا جاتا ہے کم اس ٹیٹ ہونے چاہیے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے تو یہ جو جانور ہے آپ اس کی پیچھے سے آکے یہ چیز دیکھیں یہ چیز ہے یہ چیز سے آپ کو پلائی کا اندازہ ہوگا اس کی ماشاءاللہ پلائی چیک کریں ماشاءاللہ پلائی چیک کریں بڑی شوق سے ماشاءاللہ یہ شوق سے ان کی پلائی کی ہوئی ہے تو یہ پلائی چیک ہے اور اس کی ساتھ بھی پرائیس اس کی اور اس کی چونتے چوتیس لاکھے بھی چونتے چوتیس لاکھے بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبتر جانور تھی پانڈا بھی پانڈے نو لے گے جا رہے ہیں دوبارہ واپس بڑنے ناستے ہوں تھوڑا مزید ساتھ بائی کو بیٹھ کے پوچھنے یا جانور بھارے چلو جی سیڑتے چلنے ہوں نے چھوٹا وزٹ کروایا میرا کیٹل فارم دا جانور تاندھ ہاتھ لیں ساتھ بھائی ساتھ بھی پچھواتی ہیں لیکن ساتھ بھائی ساتھ بھائی موجود ہی گئے ہیں اسی مزید ساتھ بھائی کو تھوڑی ڈیٹیل جڑی نا انہ کو لے کے شیئر کریں گے تاکہ تانوں مزید جانور کے بارے کچھ ڈیٹیل حاصل ہو سکے جی ساتھ بھائی اب مجھے یہ بتائیں آپ معاشرہ یہ جانور کہاں پہ پالتے ہیں کیسے پالتے ہیں ہمیں منڈی کے بارے میں بتائیں یہاں کے انتظامات کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمارے جو ناظرین انہیں پتہ لگ سکے شاہ پور کانجرہ منڈی میں اس وقت کیا حالات چل رہی ہیں بجن جو پہلے پالنے والی بات ہے یہ ہمارا فام ہے ہمارا نزدیک ہمارا فام ہے شاہ پور کانجرہ سے 35 منٹ کے مصافت پہ وہاں پہ ہمیں کو پالتے ہیں کوئی جانور سال پالتے ہیں کوئی دو سال اپنے بچے بھی ہیں بریڈنگز کروا کے اپنا وہ آگے لے کے آتے ہیں اگر آپ منڈی کے انتظامات کے حوالے سے بجید اس مرتبہ منڈی کے بہت کمال انتظامات ہیں میں بڑا انسپائر ہوں اس مرتبہ بہت انسپائر ہوں اگر آپ دیکھیں نا شاہ پور کانجرہ کے ایک لوگوں کنسپٹ بناوا تھا پہلے کہ آپ شاہ پور کانجرہ جائیں گے تو آدھے گھنٹے بعد گھنٹے بعد آپ اندر پہنچیں گے سر وہاں سے یہاں پہ آنا تو ایک نا پلس رات پار کرنے والا کام تھا لیکن اس مرتبہ آپ یقین کریں کہ میں ایک بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ دو تین سال جس طرح سے انتظامات ابھی چل رہے ہیں نا یہ چلے گئے تو انشاءاللہ ہماری شاہ پور کانجرہ منڈی بہت آگے نکل جائے گا انشاءاللہ ابھی یہاں پہ میں نے سیکیورٹی کے انتظامات بھی یہ دیکھے ہیں کہ جب ہم لوگ اندر انٹر ہو رہے تھا تو ایک بندہ کوئی چوری کا جانور لائکنہ یہاں پہ سیل کر رہا تھا اور وہ پکڑا گیا اور سیکیورٹی نے بقاعدہ جن کا جانور تھا وہ بندے پیچھے ہی آگئے ہیں وہ ان کی فیور کی اور اس کو لے گئے ہیں اپنے آفیس میں لے گئے ہیں کہ ساری تفتیش کریں جو بھی ہیں بائی جان اگر آپ سیکیورٹی دیکھیں اگر آپ صفائی ستھرائی دیکھیں اگر آپ یہاں پانی کے معاملات دیکھیں مطلب جو دوسری چیزیں بھی ہیں اس مرتبہ تو مجھے بہت اچھی منڈی انزامات لگے ہیں یہ کیونکہ باہر بیپاری نہیں پھر رہے کیونکہ سب سے اصل میں جو خرابی ہوتی تھی یہ جو باہر لوگ لے کے پھرتے ہیں آپ پیچھے روڈ دیکھیں اس روڈ کے اوپر رش ہوتا تھا اور وہ جانور ہوتے تھے اور جو فیملیز جو ہیں وہ آ کے آ ہی نہیں پاتے اس مرتبہ آپ دیکھیں کوئی جانور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہر بندے ایک اپنا پوائنٹ ہے فیملیز آ رہی ہیں یہ پیچھے آپ دیکھیں ساری فیملیز آ رہی ہیں بلکل ایسی آ کے وہ ان کے لئے کے انجوائیمنٹ بنی ہوئی ہے بلکل ایسی تو وہ فیملیز انجوائی کر رہی ہیں بلکل ایسی میرا خیال ہے کہ اس طرح سے منڈی کو منیج کرنا چاہیے ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ آپ کسٹمر کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ ماشاء اللہ کسٹمر جی کسٹمر آ رہا ہے کسٹمر آ رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی گرمی ہونے کی وجہ سے کسٹمر جو بچھرے پر چیز بھی کر رہے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو عید سے چار پانچ دن چھ دن پہلے لے کے جائیں ہم یہاں بچھر رکھوا دیں کیونکہ ہر بندے کے پاس وہ فیسیلیٹی نہیں ہوتی جہاں ور جا کے باہر یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ لے رہے ہیں جانور ہمارے پاس ہی چھوڑکے بھی جا رہے ہیں جن کے پاس فیسیلیٹی ہے وہ لے کے بھی جا رہے ہیں لیکن موسی جن کے پاس جو شہری علاقہ ٹائپ ہے جن کے پاس کے فارم آس نہیں ہے وہ پھر تھوڑا سا یہاں پہ رکھوانے گا جیڑے جی ڈر دے نال ہے منڈی جی نہیں آرہے تھا راش اور گاند ہوئے گا اور سیکیورٹی دے انتظامات کچھ بھی کہلو جید وقت اسی ڈرے سو اید کی شاپور کانجرہ منڈی سیم ہو تو چینج ہی کیجئے دی بیسٹ ہے جی اسٹم ٹھیک ہے جی تسی آو اور آ کے اتھے تسی اور منڈی تانو اسی ڈے بائی ڈے یعنی کہ تانو اسی منڈی دے ریٹس بھی شیئر کر رہے ہیں اتھو دے حلاد بھی شیئر کر رہے ہیں فیلال تک جڑے دینا منڈی دے ریٹ بھی تسی دیکھنے کے ہیے کٹنے جی میں ظاہری کہ لے اگے کے دن کٹنے جانگے پھر کسپر بدے گا اور ریٹ بھی زیادہ باتے جانگے اچھا ساتھ بھئی آپ اپنا نمبر شیئر کریں گے تاکہ آپ کے جانور میں نے دکھائیں ہیں ناظرین کو تو اگر کسی کو پسند آتا ہے تو وہ پھر آپ کے پاس ویسے تو نہیں لوگ پہنچ سکتے شاہد آپ کو کال کر کے تو آپ اپنا نمبر شیئر کیجئے جی 032 2111 03222 03222 03222 جی اے ساتھ بائی دا نمبر ہے تسی انہیں فارم تے آنو جانور میں تندہ آتے ہیں فینسی جانور اگر تسی شوک راہ دیو جانور دی قربانی کرن دا آلا ترین ٹاڈا زوگ ٹاڈا بڑا آلا تسی میں تانو مشورہ دیاں گا میرا کیٹھل تیاؤ اتھے تانو تاڑی من پسند جانور جنہوں مل جنگے نہیں ملنگے تانو پروائیڈ کار دنگے سیجی اتھے اپنی ایسی ویڈیو ختم کرنے ہیں ویڈیو پسند ہے جو بھی تے شیئر لیکس ستائی لازمی کرے جاتے چینڈر لیتی سپورٹنگ آس تے کینٹیزا بٹن دبارہ ہرگز نہ بھولنے انشاءاللہ تانو بھی لانگے جی ایک نئی ویڈیو جی کیسے نوے فارم دیتے تو دک اپنا خیال اکھا جی سان دعاوں جیادر کھا جی اللہ حافظ